مان بھائی آپ اپنا واپس سے میکا براچیوسورس لے کر آئے گائز آج آخری دن ہونے والا ہے میکا ہائیڈرا کا چوپ کے آج کے بعد گائز اگر کوئی انڈیفیٹڈ یونٹ ہونے والا ہے تو گائز وہ آنے والا ہے ہمارا براچیوسورس اور گائز یہ ہے میکا براچیوسورس گائز اس پہ تھوڑی تھی چینجز رہ گی تھی وہ گائز میں نے کرنی تھی اور گائز وہ میں نے کر لی ارے ہمار پہ پہلے آپ یہ چھوٹے سے ڈینیسور تو مارکے دیکھا رکھو بھائی چھوٹے سے ڈینیسور یہ دیکھو گائز میرا براچیوسورس ایک قدم بھی نہیں چلا وہ سارے کے سارے ڈینیسورس مار دیئے ارے سنچر یہ تھوڑا تنگ تو کرے گا لیکن ہمار پہ ہمارے میکا براچیوسورس کو آپ نہیں مار پاؤ گا اچھا آج 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 آگ بھی لگائی اور ساتھ میں لیزر سے بھی اڑا دیا ارے چوب تو کیا کر رہا ہے کچھ بڑے ڈینیسور رکھو چلو رکھو بڑے ڈینیسورس میکا براچیوسورس کے سارے اپگریٹس ہو چکے ہیں اب میرا میکا براچیوسورس تیار ہے میکا ہائیڈرا کے ساتھ لڑنے کے لیے اور آج دیکھنا یہ ہوگا کہ میکا ہائیڈرا مرے گا یا میکا براچیوسورس ایک ٹیم پک کر لو ارے گائز آنکھیں بند کر کے میکا ہائیڈرا کی ٹیم پک کرو کیونکہ میکا ہائیڈرا ہی جیتے گا آج میکا ہائیڈرا کا آخری دن ہے بھائی میکا براچیوسورس کا ٹیک دیکھ رہے ہو ارے چوب اور ٹیسٹ کرو اور ٹیسٹ کر چلو اور ٹیسٹ کر لو اور یہ لو آپ کے سارے کے سارے سپائینا سورس مارے گے فکر مت کرو گائز آج میکا ہائیڈرا پکا مرے گا یہ تمہارے امان بھائی کا وعدہ ہے ارے ررز انجینئر امان بھائی نے وعدہ کر دیا میکا براچیوسورس پکا میکا ہائیڈرا کو مارے گا ارے چوب تو فکر مت کر تیرا میکا ہائیڈرا بہت سٹرونگ ہے وہ انڈیفیٹیڈ ہے اس نے گارڈیون آف گورڈ آف گورڈز کو بھی مار دیا شین سپائنو کو بھی مار دیا ڈسٹروئر آف گیلکسیز کو بھی مار دیا تو یہ چننمونو سا براچیوسورس کیا چیز ہے اس کے سامنے اچھا یہ چننمونو سا براچیوسورس ہے وہ تو تم لوگوں بعد میں پتا چلے گا رکھو اپنے سارے کے سارے انورس اور ایک منٹ ٹی ریکس تو میرے میکا براچیوسورس کے سامنے جانے گی کوشش بھی مت کرنا وہ وقت ختم ہو گیا چوب تیرا کے تو نے انڈیفیٹیڈ ٹائٹل کو بہت سنبھالا لیکن آج کے بعد اگر کوئی انڈیفیٹیڈ ہونے والا ہے تو وہ ہونے والا ہے میکا براچیوسورس ارے چوب تو بھی براچیوسورس رکھ ارے سنچن یا یہ دیکھ براچیوسورس کی ہائٹ بھی امان بھائیہ نے بڑی نہیں کی گاید ہائٹ وائٹ کچھ بڑی نہیں کی بس اٹیکنگ پاور بہت انسین کر دی ہے رکھو اپنے سارے سارے براچیوسورس تم لوگ اور اٹھاؤ اپنے براچیوسورس کی لاشیں ارے چوب یار اس کی لیزر تو اوپر کی طرف بھی جا رہی ہے ارے یا ارمان بھائیہ اگر ہم لوگوں نے آپ کے ہی یونٹ رکھ دیے تو آپ کیا ہمیں اجازت دیتے ہو کیا مطلب ارے جیسے یا ارمان بھائیل فکنگ ٹائٹل رکھ دیے ارے وہ تو میرا یونٹ ہے ارے تو پھر ارمان بھائیہ رکھنے دو نہ پتہ چلے گا کہ آپ کا حوالہ undefeated ہے کے نہیں کیونکہ undefeated ہونے کے لیے تو سب کو defeat کرنا پڑتا ہے اچھا چلو رکھو بھائی آج آج گائز کچھ بھی کر لو سنچین اور چوب کھلی یاد ہے جو کر سکتے ہو کر لو جو کر سکتے ہو میرے میکا براچیوسورس کو مار کے دکھاؤ ارے رکھو ایک میں یہاں پر میوٹینڈ میں اگلا دون رکھتے پہلے تو میوٹینڈ میگلادون اس کو مار دے گی اچھا میوٹینڈ میگلادون میرے میکا براچیوسورس کو مارے گی ارے زجن یار یہ تو اپنی جگہ سے ہلی نہیں رہا اور سارے کے سارے یار شارک مارے گا ارے چوب کچھ خطرناک یونٹ رکھنے ہی پڑیں گے یہ یونٹ مت رک چوب یہاں سے کچھ بھی مت اٹھا یہاں سے اگر تُنے کچھ بھی اٹھایا تو یار کام نہیں کرے گا ہم لوگوں کوئی خطرناک یونٹ رکھنے پڑیں گے چوب گائز یہ ہے میرا ایل فکنگ ٹائٹن یہ گائز سب سے زیادہ سٹرونگیس آرگ سروائیور وورڈ کا بوس ہے لیکن گائز اگر میں نے اپنے براچیوسورس کو انڈیفیٹڈ کرنا ہے تو گائز مجھے اپنے یونٹس کو بھی مارنا ہی پڑے گا ارے ہاں یار امار بھائی انڈیفیٹڈ کرنے کے لیے تو آپ کو اپنے سٹرونگ یونٹس کو بھی مارنا پڑے گا گائز یہ میرا بہت سٹرونگ یونٹ ہے لیکن ایک منٹ گائز میں اپنے یونٹس کے ساتھ کیوں لڑوں آرے یہ کیا بات ہے یار امار بھائی آپ کو لڑنا پڑے گا یہ کیا بات کیوں بھائی کیوں لڑوں آرے نہیں یار امار بھائی انڈیفیٹڈ بننے کے لیے تو لڑنا پڑے گا ارے ہاں یار امار بھائی انڈیفیٹڈ بننے تو سب کو ڈیفیٹ کرنا پڑے گا اچھا چلو گائز پھر بیٹا کو شروع کرتے ہیں ایل فکنگ ٹائٹن بھی بہت سٹرونگ ہے لیکن گائز مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ ہمارا براچیو سورس ہی جیتے گا لیٹس گو یہاں پر رکھتے ہیں وان ٹو تری اینڈ گو آجا بھائی ایل فکنگ ٹائٹن آئم سوری تجھے ماننا پڑا ارے چوب ایل فکنگ ٹائٹن مار دیا براچیو سورس نے یہ ہے میکا براچیو سورس کی پاور جلدی سے اپنا میکا ہائیڈرا رکھو تاکہ میں اس کو مار سکوں ارے چوب دیکھ یار یہ میکا براچیو سورس تو واقعے میں بہت سٹرونگ ہے اور سنچن یار یہ تو بہت تینچر کی بات ہوگی آئم سوری ایل فکنگ ٹائٹن مجھے تجھے ماننا پڑا لیکن انڈیفیٹڈ بننے کے لئے تو مجھے سب کو ماننا پڑے گا اچھا اٹومک پاورڈ میکا ڈرے گر رکھا ہے سنچن نے یہ بھی گائز بہت زیادہ سٹرونگ ہے اٹومک پاورڈ میکا ڈرے گر لیکن براچیو سورس جلوہ دکھا اپنا اس کو بھی اڑا کر رکھ دے ارے باپرے بابا رے چوب یہ دیکھ یار اٹومک پاورڈ میکا ڈرے گر مارا گیا ارے سنچن اپ ڈن لگ رہا یار امان بھائی نے وعدہ بھی کیا تھا یار رکھتے جاؤ جلی جلی ٹائم نہیں ہے بھائی جلی جلی رکھتے جاؤ میں میکا ہائیڈرا کا ساتھ لڑنا چاہتا ہوں چلو پھر یار امان بھائی اس کو مار کے دکھاؤ ارے یہ یہ چلو یار یہ اٹھاؤ جلی جلی اس کو اٹھاؤ جلی کرو اور کوئی اور یونٹ رکھو ارے باپرے باب یار سنچن یار امان بھائی نے تو ایک سیکنڈ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں ہے ایک پل کے اندر یار مار دیا اس کو ارے یہ بمبل بی رکھ رہے ہو تم لوگ میرے سامنے چلو گائز اس بمبل بی کو بھی اڑا کر رکھتا ہو یہ لو اور اٹھاؤ اپنے بمبل بی جلدی سے میکا ہائیڈرا لے کر رہو میں اس طرح لڑنا چاہتا ہوں ارے باپرے بابا ارے چوپ یار ہمارے بمبل بی بھی مر گئے ارے امان بھائیہ کا بمبل بی رکھو ارے وہ کیا وہ تو میرا ہے نا گائز یہ میرا بمبل بی ہے لیکن ایم سو سوری بمبل بی مجھے انڈیفیڈٹ بننے کے لئے تجھے بھی مارنا پڑے گا او کیا سو گائز میکا براچو سورا دکھا اپنا جلوہ یہ دیکھو ارے یار یہ والا تو بہت سٹرونگ تھا ارے چوپ امان بھائیہ تو اپنے یونٹس کو بھی اڑا رہا ہے ارے سنچنے جتنے گستے سے امان بھائیہ اپنے یونٹس کو مار رہا ہے ہمارے یونٹس کو یہ چھوڑے گا نہیں امان بھائیہ ہمارے اس والے بمبل بی کو مار کے دکھاؤ چالو گائز مار کے دکھاتا ہوں یلو اور نکلو یہاں سے ارے چوپ 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 جب مجھے بہت ڈل لگ رہا ہے چوپ تیرا میکا ہائیڈرہ کہیں مر تو نہیں جائے گا جلدی سے میکا ہائیڈرہ لے کر آؤ تاکہ میں اپنے بھائیوں کو دکھا سکوں میرا میکا براچو سورا کتنا سٹرونگ ہے گائز آئیم سو سوری یہ والے بیٹل تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ گائز میں اپنے براچو سورا کو ریڈی کر رہا تھا میکا ہائیڈرہ ساتھ لڑوانے کیلئے لیکن گائز اب میرا براچو سورا بالکل تیار ہو چکا ہے اب وقت آ چکا ہے کہ ہم لوگ چوپ کے میکا ہائیڈرہ کو مار کے انڈیفیڈٹ کا ٹائٹل اپنے سر پہ پہن لیں اچھا تو یہ اپنے گریڈڈڈ والا کولوسیٹرون اور یہ سیمپل والا گائز یہ سنچین کے یونٹ ہیں لیکن ان کو بھی ماننا پڑے گا انڈیفیڈٹ بننے کے لیے یلو ارے چوپ چوپ مجھے بہت ڈر لگ رہا گیو اپ کر لے ارے میں کیسے گیو اپ کرو یار میکا ہائیڈرہ کو اگر امان بھائیہ نے مار دے تو یار سنچین ہمارا والا میکا ہائیڈرہ کبھی بھی یار انڈیفیڈٹ نہیں رہے گا یار ارے چوپ بہت زیادہ انڈیفیڈٹ ٹو رہ گیا اب بھائی اگر کوئی رہے گا تو وہ ہوگا میکا براچیو سورس ارے چوپ تو فکر مت کر میں نے یہاں پر اپنا والا یونٹ رکھ دیا اچھا تو گارڈین آف گورڈ آف گورڈ لیٹس گو براچیو سورس ایک جھٹکے میں مار دے اس کو ارے چوپ یہ کیسے ہو سکتا ہے گارڈین آف گورڈ آف گورڈ کو ایک سیکنڈ میں مار دیا رکھو رکھو جلدی جلدی رکھ تو جاؤ میں اپنے بھائیوں کا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتا مجھے جلدی سے میکا ہائیڈرا کے ساتھ لڑنا ہے امان بھائی آپ اسے انڈر ڈرے گن کو مار کے دکھاؤ انڈر ڈرے گن چلو گائز یہ اٹھاؤ اپنے انڈر ڈرے گن اور جلدی سے کچھ اور رکھو ارے یار سنچین یار تو کیا کر رہا یار کچھ خطناغ رکھ اس کو جلدی سے روک سنچین اگر تنے اس کو نہیں رکھو تو ہمارا میکا ہائیڈرا یار انڈیفیٹڈ نہیں رہے گا میکا براچیو سورس انڈیفیٹڈ بن جائے گا اوکے اوکے یہ تو غلط کر رہے تم لوگ ایک گوڈزیلا دوسرا گوڈزیلا اور سکیلٹن گوڈزیلا تین گوڈزیلا رکھ دیئے آرے ہاں یار امار بے ہم لوگوں نے تین گوڈزیلا رکھ دیئے تھا کہ آپ کا میکا براچیو سورس مارا جائے انڈیفیٹڈ بننے کے لئے آپ کو ان تینوں کو مارنا پڑے کا لیکن انڈیفیٹڈ بننے کے لئے تو بھائی مجھے ون بائی ون سب کو ماننا تھا یہ تم لوگ نے تین کیوں رکھے لیکن چلو گائے رکھو تم لوگ تین کیا دس رکھو اور اٹھاؤ اپنی لاش ہے اور نکلو یہاں سے ارے چوپ ایک سیکنڈ میں تینوں کو مار دیا یہ کیا ہنسنچین کو چیٹنگ ویٹنگ کر پلیز یار سنچین کچھ چیٹنگ کر یار گائز یہ لٹرلی چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے میکہ ہائیڈرا کو بچانے کے لئے تم لوگ دیو گائز نے اب یہاں پر چار گوڑز لا رکھ دیئے اپنے میکہ ہائیڈرا کو بچانے کے لئے گائز یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ لوگ گائز میرے میکہ براچیو سورس کو مارنا چاہتے ہیں لیکن میرے میکہ براچیو سورس پلیز ان تینوں کو نہیں بلکہ چاروں کو مار دے ایک منٹ یلو نکلو یہاں سے ارے چوپ یار کہ ایسی چیٹنگ کریں چیٹنگ کر کے بھی ہم لوگ نہیں جیت پارے ارے سنچن کچھ بھی چیٹنگ کر پلیز اس کو روک یار اگر یہاں ہمارے میکہ ہائیڈرا تک پہنچ گیا تو میکہ براچیو سورس پکا میکہ ہائیڈرا کو مار سکتا ہے سنچن ارے یہ تم لوگ کیا کر رہا تم لوگوں نے گرینی رکھی ہے ارے سنچن کیا کر رہا گرینی رکھی ہے ارے گائز گرینی رکھی ہے ان لوگوں نے ہمارے انڈیفیٹڈ میکہ براچیو سورس کے سامنے ارے میکہ براچیو سورس ابھی انڈیفیٹڈ نہیں وہاں تو پلیز انڈیفیٹڈ مت بولو یار ابھی تک انڈیفیٹڈ اگر کوئی ہے تو وہ میکہ ہائیڈرا ہے وہ تو اگلے پانچ مند کے لیے ہے اس کے بعد یہ لو اٹھاؤ بھائی اپنی گرینیات اٹھاؤ مطلب گائز گرینی رکھ رہے ہیں اتنے مونسٹر کے سامنے ہیں ارے سنچے کچھ تو چیٹنگ کر یار ارے چوب چل ٹھیک ہے ایک منٹ یہ کہ چیٹنگ کر رہے ہو ارے ایک دو تین ہگی وگی اور یہ کتنے سٹرونگ والے چار پانچ چھ سات آٹھ ارے آٹھ ہگی وگی اور وہ بھی الگ الگ گائز یہ دکھو یار ہگی وگی پوری کی پوری آرمی رکھ دیئے میرے میکہ براچیو سورس کے سامنے بہت غلط کر رہے ہیں گائز یہ لوگ بہت زیادہ غلط کر رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں اپنے میکہ ہائیڈر کو بچانے کے لیے لیکن میرا میکہ براچیو سورس جلوہ دکھا ان کو بھی اڑا کر رکھ ساروں کی ایسی کی تیسی کر ویسے گائز بہت زیادہ چیٹنگ کر رہے ہیں براچیو سورس پلیز 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 مار دے ایک منٹ لیٹس گو ارے چوب اب اس سے بڑی چیٹنگ کیا کروں میں ارے گائز پورے کے پورے آٹھ ہگی وگی مار دیئے سٹرونگیس ہگی وگی بھی اس میں تھے اور سارے کا سارے مارے جا چکے ہیں اب گائز ان لوگوں نے یہاں پر پانچ ہلک رکھ دیئے ہیں لیکن چلو گائز ان کو چیٹنگ کرنے دو آج تو گائز انڈیفیٹڈ کا ٹائٹل ہم لوگ لے کر ہی رہیں گے اس کو بھائی چیٹنگ کرنے دو دیو گائز کس طرح مار دیا ایک ہی سیکنڈ میں کتنے لیرزرز نکلے ارے چوب مجھے بتا دے کہ چیٹنگ کیسے کروں میں جیسے بھی چیٹنگ کر رہا ہوں چوب میکا براچو سورت سب کو مار رہا ہے اچھا آئرن مین آئرن مین تمہیں لگتا ہے کہ میرے میکا براچو سورت کو مارے گا چلو آئرن مین آئیم سو سوری آئی لائک یو لیکن آئرن مین تجھے ماننا پڑے گا کیونکہ آئرن مین مجھے انڈیفیٹڈ بننا ہے سنچن ایک آئرن مین کیوں رکھ رہا ہے سنچن تین چار آئرن مین رکھ گائز لٹرلی ان لوگوں نے چار آئرن مین کے ویریانٹ رکھ دی ہیں لیکن چلو گائز ان کو آج چیٹنگ کرنے دو انڈیفیٹڈ تو گائز میں بن کر رہوں گا بیٹر کو شروع کرو بھائی ارے یار چوب جتنی چیٹنگ ہو رہی ہے میں کرتا رہا ہوں لیکن چوب یہ دیکھ چاروں کے چاروں آئرن مین مار دی ہے چلو نکلو اپنے سارے کے سارے آئرن مین حلق والک اٹھاؤ اور اپنا میکا بیراچیو سورس میرے سامنے رکھو جلدی کرو ارے سنچن یارے میکا بیراچیو سورس کو اس کے ساتھ نہیں لڑوانا یار مجھے پورا پتہ ہے کہ میکا بیراچیو سورس مارا جائے گا سنچن ارے چوب چیٹنگ کرتا رہا ہوں اس کو روکنے کی کوشش کرتا رہا ہوں لیکن یہ ماری نیرہ آگر میں اس کو ماروں کیسے گائز ان لوگوں لٹرلی یہاں پر پانچ کنگ کی دورہ رکھیں تم لوگ ان کی چیٹنگ نوٹ کرو لیکن گائز تم لوگ انہیں فکر نہیں کرنی ہمارا میکا بیراچیو سورس ہی انڈیفیٹڈ بنے گا آج کچھ بھی کر لو تم لوگ چیٹنگ کر لو بھائی جتنی چیٹنگ کرنی ہے آج کے بعد تو تم لوگ چیٹنگ کر بھی نہیں سکو گے اٹھاؤ اپنے کینگ گیدورہ کے لاشے اور نکلو یہاں سے گائز تم لوگ دوبارہ دے دیکھنا میں ان کو کیسے مارتا ہوں چیٹنگ کرو گے نا تم لوگ اٹھاؤ چلو چلو نکلو یہاں سے اور جتنا چیٹنگ تم کر سکتا ہو تم لوگ چیٹنگ کر لو میرے میکا بیراچیو سورس کو تم لوگ ٹچ بھی نہیں کر سکو گے ارے چوپ کیا کرے یار یہ تو ماری نہیں رہا ارے یہ تو میرا یونٹ ہے میکا ٹی ریکس ارے یہ مجھے بہت پسند ہے یار ارے ہمار بیانڈ ڈیفیٹڈ بننے کے لیے آپ کو اس کو بھی مارنا پڑے گا ارے ایم سو سوری میرے میکا ٹی ریکس ای نو میرے میکا ٹی ریکس تو بہت سٹرونگ ہے لیکن یار میکا بیراچیو سورس کے سامنے میرے میکا ٹی ریکس تو سٹرونگ نہیں ہے مجھے تجھے بھی مارنا پڑے گا میکا ٹی ریکس تاکے یار بھائی میں میکا ہائڈر تک پہنچ ہوں سو سوری گائز مجھے اپنے یونٹرس کو بھی مارنا پڑا ہے لیکن چلو کوئی بات نہیں چھا میکا تین ڈ بوہ چلو گائز میکا ٹیٹن ڈ بوہ ابھی اٹھاؤ یا سا نکلو اور جلدی سائی مییکا ہائیڈر لے کر رہا مرے بھائی لوگ انتظار کر رہے ہیں اچھا تو 3 وہ بھی 3 میکا کینگ کی ضراء چلو گائز 3 میکا کینگ ڈاور اٹھاؤ اپنے میکا کینگ کی ضراء اور نکلو یہاں سے جلدی سے اپنا میکا ہائیڈر لے کر رہا ہو تاکہ میں انڈیفیٹیڈ بنوں ربارار سنچر کچھ کرنا یار تو سنچر کیا کر رہا یار ارے چوب جو بھی کر رہا ہوں وہ ہمارے مو پہ تھپڑ کی طرح لگ رہا ہے چوب لگتا ہے کہ اب امان بھائی آئی انڈیفیٹڈ بنیں گے اچھا تو تم لوگوں نے میکہ گوڑزیلا رکھ دیا چل بھائی میکہ براچیو سورس ٹوڑ دے میکہ گوڑزیلا کو لیٹس کو گائز میکہ گوڑزیلا بھی ٹوٹا گیا ویسے گائز میکہ ہائیڈرا بہت سٹرونگ ہے مجھے کہیں نہ کہیں دل میں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میں شاید جی سکوں گے نہیں لیکن چلو گائز ابھی تو جنگ ہو کر رہے گی ہم لوگ آہستہ آہستہ گائز اپنے ٹائٹل کے طرف بڑھتے جا رہے ہیں اب گائز شوک ویگ اور آپٹیمس پرائیم لگ دیا بمبل بھی تو ہم لوگ پہلے ہی مار چکے ہیں شوک ویگ اور آپٹیمس پرائیم بھی ہم لوگوں نے مار دیا جلدی 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 اور یورٹس رکھو تاکہ میں انڈیفیٹڈ میکہ ہائیڈرا کے ساتھ لڑ سکوں اور اس کے بعد گائز انڈیفیٹڈ میکہ ہائیڈرا کو ہم لوگ مار کے انڈیفیٹڈ کا ٹائٹل لے لیں گے اور اس کے بعد گائز انڈیفیٹڈ بن جائے گا میکہ براشیوسورس گائز یہ لوگ بہت چیٹنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ اپنے میکہ ہائیڈرا کو بچانے کے لیے گائز یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھو گائز ان لوگوں نے لگ دیئے ہیں پورے کے پورے ایک دو تین چار پانچ میکہ اسکیلیٹن کھنگ کی طورا لیکن گائز ان کو کرنے تو آج ان کو چیٹنگ کرنے تو گائز آج ہمارا دن ہے آج ان کا دن نہیں ہے بلکل بھی ٹوڑ دے تو ان سب کو دیکھنا گائز کتنی تباہ یہ تھے بھائی صاحب سب کو ٹوڑ کے رکھ دیا ارے چوپ یار اس سے زیادہ میں چیٹنگ نہیں کر سکتا ارے سنچن یار اب یہ ہمارا میکہ ہائیڈرہ پکا مارا جائے گا یہ دیکھے سنچن اس نے سارے کے سارے ایک سیکنڈ میں مار دیا اور ہیلتھ دیکھو ارے اس کی تو ہیلتھ ہی نہیں گیا سنچن مجھے بہت ڈر لگ رہا گائز چار شن گورزیلا شن گورزیلا اپنے آپ میں کتنا سٹرونگ ہے لیکن چلو رکھو آج تم لوگ رکھتے جاؤ اور میں مارتا جاؤں گا کسی کو بھی نہیں چھوڑنے والا گائز کیونکہ مجھے ٹائٹل جائے انڈیفیٹڈ کا اور ایک منٹ سب کو مار دیا میں نے ارے چوپ یہ دیکھ یار یہاں پر چاروں کے چاروں شن گورزیلا مارے گئے لیٹس گو اب آئے گانا مزہ گائز اس نے رکھ دیا ہے شن سپائنو شن سپائنو ورسیز ہمارا میکہ براچیو سورس شن سپائنو کو بھی مار دیتے ہیں اس کو بھی راست ہٹانا پڑے گا نکل بھائی یہاں سے ارے چنچن یار تیرا شن سپائنو تو ایک سیکنڈ میں مر گیا یار ارے چوپ یار یہ تو بہت سٹرونگ ہے لیکن ایک سیکنڈ میں مر گیا تو چوپ تو سمجھا کہ تیرے میکہ ہائیڈرا کے برا وقت شروع ہو چکا ہے ہاں بھائی چوپ تیرے میکہ ہائیڈرا کا برا وقت شروع ہو چکا ہے تیرامان بھائی اب انڈیفیٹڈ بنی جائے گا لیٹس گو اب سنچے نے رکھ دیا دسٹروئر آف گیلیکسیز دسٹروئر آف گیلیکسیز ورسیز میکہ براچیو سورس اور یہ دیکھو میکہ براچیو سورس نے اس کو بھی مار دیا ارے چوپ آپ تو یار لگتا ہے کہ میکہ براچیو سورس کی کنگ بنے گا یہ ہوئی نا بات فائنیلی گائز میکہ ہائیڈرا ہمارے سامنے آ چکا ہے ارامان پر میرے میکہ ہائیڈرا کو ہلکے میں مت لو چوپ آئینو مجھے پتا ہے تیرے میکہ ہائیڈرا بہت سرونگ ہے گائز یہ دیکھو یہاں پر میں نے یہ لگایا تھا تاکہ میں اس میکہ ہائیڈرا کو کھینچ سکوں لیکن چوپ کی چالاگی دیکھو اس نے نہ گائی یہاں پر سویاں لگا دیئے تاکہ وہ سویاں ہمیں لگیں لیکن چلو گائز کھینچنے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گی ایک ٹیم پک کر لو گائز وقت آ چکا ہے انڈیفیٹٹ میکہ ہائیڈرا کو ہرانے کا کون جیتے گائز ہمارا میکہ براچیو سورس یا پھر چوپ کا میکہ ہائیڈرا ابھی کے لئے تو گائز اگر کوئی انڈیفیٹٹ یونٹ ہے وہ ہے میکہ ہائیڈرا لیکن گائز اس بیٹر کے پاس پسا چل جائے گا کہ فیوچر کا انڈیفیٹٹ یونٹ کون سا ہونے والا ہے ارے چوپ میں تیری ٹیم میں فکر مت کر میکہ ہائیڈرا ہی جیتے گا ہمارا میکہ ہائیڈرا بہت سرونگ ہے اور گائز ان لوگوں نہیں پتا کہ ہمارا میکہ براچیو سورس کتنا سرونگ ہے کتنا سیمپل سا ہے گائز لیکن بھائی ہلکے میں نہیں ہیں تو گائز تم لوگ ایک ٹیم پکل لو یا تو تم لوگ میکہ براچیو سورس کی ٹیم میں ہو یا تو تم لوگ میکہ ہائیڈرا کی ٹیم میں ہو بیٹر کو شروع کرنے لگا ہوں اگر ویڈیو پسنے آیا تو گائز اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا کیوں گا گائز بہت خطرناک خطرناک بیٹلز ہوئی ہیں اس ویڈیو میں اب دیکھتے گائز کہ کون ہونے والا ہے انڈیفیٹڈ ارمال بھائی یاد رکھو کہ سنچے نے بھی مجھے بہت چیلنج کیا تھا لیکن سنچے کبھی بھی انڈیفیٹڈ نہیں بن سکا چوب اس دفعہ سنچے تیرے سامنے نہیں ہے اس دفعہ تیرے سامنے امان ہے اور امان کا میکہ براچیو سورس ہے اور میں نے اس پر بہت محنت کیے چوب چلو ٹھیک ہے ہمارا بیٹل کو شروع کرو اوکے تو گائز بیٹل کو شروع کرتے ہیں وان ڈو ڈو ڈری اینڈ کو لیٹس گو براچیو سورس مار اس کی ایسی کی تیسی لیٹس کو مار دیا ارے چوب لگتا ہے کہ تیرا ہائیڈرہ مر گیا یاد ارے گائز مبارکو ہمارا میکہ براچیو سورس ہو چکا ہے انڈیفیٹڈ ارے نہیں امان میں اس بیٹل کو نہیں مانتا یاد کیوں نہیں مانتا بھائی ارے مان میں دوبارہ کرو یاد میں نہیں مانتا یاد ارے چیٹنگ ہوئی ہے یاد ارے یہ کیا کر رہا ہے یہ کیسی باتیں کر رہا ہے ارے مان میں میرے میکہ ہائیڈرہ کو تھوڑا دور رکھو یاد اچھا رکھ دیا یہاں پر آپ صحیح ہے ارہاں یاد امان پہ ارے چوب چیٹنگ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے تیرا میکہ ہائیڈرہ انڈیفیٹڈڈ اب نہیں رہا چلو رکھتے دور رکھو آجاؤ سامنے آجاؤ گائز ہے تو غلط بات ہے لیکن چلو یلو دوبارہ سے مار دے میں نے ارے نہیں امان پہ میں یہ غلط ہے یاد آپ چیٹنگ کر رہے ہیں کیا چیٹنگ کر رہوں میں ارے مان پہ آپ نے دور کیوں رکھا یاد آپ سامنے رکھو یاد ارے چوب آپ چیٹنگ کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے مجھے پتہ ہے کہ تیرا دل پہ صدمہ پڑھا ہے لیکن تیرا میکہ ہائیڈرہ انڈیفیٹڈڈ نہیں رہا رکھو رکھو گائز کوئی بھی اس کو بہانہ نہیں دیرا کیا کرو چوب ارے امان بھائی اس کو یہاں پہ رکھو یاد ارے اتنا سامنے چلو گائز سامنے ہی سہی میکہ براچیو سورت ورسیز میکہ ہائیڈرہ وان ٹو تری اینڈ گو آپ دیکھ بھائی چوب تیرا میکہ ہائیڈرہ کس طرح مرتا ہے یہ لے اپنے میکہ ہائیڈرہ کو اٹھا اور نکل یہاں سے ارے امان بھائی میں مان گیا آپ کا میکہ براچیو سورت سی سچا انڈیفیٹڈڈ یونٹ بن چکا یاد ہائیڈرہ کو مار دیا ہے آپ بہت سٹرونگ ہو یاد یہ ہوئی نا بات فائنلی ان لوگوں نے بھی مار دیا تو گائز تم لوگو یہ بیٹل کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتانا چینل کو سسکرائب کر دینا ہمارا نیو یونٹ انڈیفیٹڈڈ بن چکا ہے میکہ براچیو سورت لیکن ارہ امان بھائی میں اور چوب مل کے اس والے میکہ براچیو سورت کو مار گئے واپس سے انڈیفیٹڈ بنیں گے آہا بھائی اوپن چیلنج ہے تم لوگوں کو اپنا یونٹ لے کر آو اور میکہ براچیو سورت کو مار گئے دکھاؤ ارہ میکہ براچیو سورت کو مار گئے دکھاؤ ارہ میکہ براچیو سورت کو ہم لوگ کیسے مار سکتے ہیں تم لوگوں نے اس کی پاورز دو دیکھ لیے کتنا سٹرونگ ہے آہ گائز ان کو سجیسٹ کرو ہم ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی